جی ہلو دوستو میں ہوں کمر سیما امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو چائنیز جو ہیں وہ بڑا کھل کے گلوبل ڈپلومیسی میں انگیجڈ ہیں ابھی پتہ چلا ہے کہ چائنہ نے جو پیلیسٹینین فیکشنز تھے ان کے درمیان ایک ڈیل بروکر کرائی ہے ہماس اور فتح دونوں جو ہیں اور کچھ اور تیرہ چودہ فیکشنز ہیں یہ چائنیز کیپٹل بیجنگ میں ملے ہیں اور انہوں نے یہ ایک ڈیل بروکر کرائی ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ سال پرانی ایک پولیٹیکل رائیولری ہے جس کو ختم ہونے چاہ رہے ہیں پاکستان کو کسی نے نہیں بنایا پاکستان آپ کو پتہ ہے پاکستانی اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں پاکستانی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں ابھی دو چار دن پہلے ایک پاکستان کی مذہبی جماعت ہے ٹیل بی اس نے اسلام آباد بند کر دیا کہ جی فلسطین کے لیے کچھ کرو اور فلسطین ہی ان کو جب کچھ ضرورت ہوتی ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا وہ پاکستان کو نہیں پوچھتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نہ عرب پوچھتے ہیں نہ چائنیز پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ہے انہوں نے رشیہ کو بھی بلایا ہے ترکی کو بھی بلایا ہے سب کو بلایا ہے سان نہیں بلایا ہے بھائی ترکی کے کیا کام ہے اس میں صرف ریجنل پلیر ہے نا اور کیا ہے یا ترکی کے تھوڑا سا یہ ایڈوانٹیز ضرور ہے کہ ہماس کی اور کچھ لیڈرشپ ترکی میں بیٹھی ہوئی ہے ہماری تو یہ بھی لیورج نہیں ہے ان کے اوپر اب دیکھیں اب یہ ایک انٹیرم نیشنل ری کونسیلیشن گورنمنٹ بنی ہے جو کہ جنگ کے بعد غزہ میں اپنی حکومت اسٹیبلش کرے گی تین دن تک مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور ان مذاکرات کے اندر یہ چیزیں فائنل ہوئی ہیں اب یہ جو آؤٹکم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جو اس کا کہ جو پلسٹینین لیوریشن آرگنائزیشن ہے وہ ایک لیجیٹی میٹ ریپریزنٹیشن ہے تمام فلسطینیوں کی اور یہ ایک جسے کہہ دے نا انٹیرم ری کونسیلیشن گورنمنٹ جو بنے گی جو کہ غزہ کو گورن کرے گی یہ ہوا یہ تھا کہ حماس اور فتح جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی دوزار چھ ساتھ کے ایک ایشو ہوا تھا اس میں اس وقت پھر یہ تب سے یہ مسئلہ چل رہا تھا اب یہ بتایا نا کہ سترہ سال بعد اگر کسی نے ڈیل بروکر کرے تو وہ چائنہ کرائی ہے اب چائنیز نے آپ کو یاد ہوگا تو تھوڑا عرصہ پہلے سعودیز این ایرینیوں کی بھی ڈیل ایرینی بڑھا خوش ہے اس چیز میں میرے خیال سے یہ ایرینینز جو ہیں یہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے غزہ والے کبھی بھی نہ آتے اگر ایرینینز نہ چاہتے اب question یہ ہے کہ جو چائنہ کے diplomatic ambitions ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں مڈلیز کی اندر آپ کو پتہ ہے جو فلسطینی ہیں they were divided physically ڈیوائیڈڈ تھے اور politically ڈیوائیڈڈ ہیں دوزار ساتھ کی سیول بار سے لیکن بہت سارے ملکوں نے کوشش کی یہ ڈیلز کروانے کی اور عربیوں نے بھی کوشش کی باہر سے لوگوں نے بھی کوشش کی لیکن چائنہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اس لیے کہ تمام actors تھک چکے تھے اب چائنہ اس لیے کامیاب ہو گیا چائنہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ڈیلیں کروائیں کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اس طرح کے انٹرسٹ نہیں ہے جس طرح کے americans کے انٹرسٹ ہے سو ایک تو چائنیز کے میڈل اسٹ میں انٹرسٹ بڑھ گئے ہیں دوسرا شکر ہے پاکستانیوں کو بھی تھوڑی ٹھنڈ بڑھ جائے گی وہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں گے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں ٹھیک ہے ہماری قومت کا ایک view ہے جو بھی popular opinion لیتے ہیں نا وہ کیوں کہ جی وہ وہاں پہ جی اسرائیلی کر رہے ہیں ٹھیک ہے فلسطینی آپ کو پتہ ہے کشمیر کے حوالے سے کوئی نہیں بولتے ہیں یہ میں آپ کو باہ بتاؤں وہ کشمیر کے حوالے سے کہتا ہوں نے نے توڑا انٹرنل مسئلہ یہ آپ کا اپنا مسئلہ بھئی مارا ان سے کیا لینہ دینا مجھے یاد ہے یاسر ارفات جو ہیں یاسر ارفات کشمیر کے مسئلے پہ کرٹیسائز نہیں کیا کرتے تھے وہ انڈیا کو کرٹیسائز نہیں کیا کرتے تھے یاسر ارفات سانو پتہ نہیں کیڑیاں پھولانے مجھے تو کوئی پول نہیں ہمارے کچھ مولویوں کو پول لے آنے کا پتہ نہیں کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا یہ جو حماس اور فتح کی جو پیلسٹینین لیبریشن اورگنیزیشن کی جو ہوئی ہے یہ جو بیسیکلی جو فتح ہے وہ نیشنل جو جو پلسٹینین آتھارٹی اس کو ریپریزینٹ کرتی ہے اب question یہ ہے کہ ایک تو چائنہ کے انٹرسٹ بڑھ گئے چائنہ نیوٹرل ہو گیا امریکہ جو ہے وہ irrelevant is sense میں ہوگا کہ امریکہ is a party in the conflict وہ تو بیسیکلی اسلاح دے رہا ہے اسرائیلیوں کو پھنڈو فلسٹینیوں کو اور ابھی دیکھیں مجھے بدا چلا ہے کہ اسرائیلی پرائیم مینیسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ ہیں ادھر اسرائیلی پرائیم مینیسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کہاں موجود ہیں اسرائیلی پرائیم مینیسٹر واشنگٹن میں اور سننے میں آ رہا ہے کہ Kamala Harris is not going to meet him وہ نہیں ملیں گی اس سے the next president likely possibility بلکہ آج میں ایک پول میں دیکھ رہا تھا کہ وہ two parts آگے ہیں ڈونالڈ ٹرم سے اور وہ ان سپیچیز کیا رہا دیکھی ہیں وہ اڈے ہول ہے کام نہیں ہے ہو ٹھیک ہے جتنا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ سویپ ہوئے کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ایسے نہیں ہیں ٹھیک ہے جناب سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ساری کی ساری reconciliation سے کچھ چیزیں ہیں وہ جو سامنے آئی ہیں اور ان چیزوں میں یہ جو important چیز ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ پہلے نمبر پہ شکر ہے کہ اربی آپس میں مل بیٹھ گئے ہیں دوسرے نمبر پہ شکر ہے ہماری بھی جو جو ہمیں مارے مسئلے تو وہ بھی آل ہو گیا ہمارے وزیراعظم نے statement جاری کیا اور انہوں نے کہا جناب ہم بڑے خوش ہیں چین جو بیجنگ declaration آیا ہے وہ فلسٹینین گروپس کے درمیان جو unity کا ہے اور انٹیرم unity government بنے گی اور چائنا کا بڑا کردار ہے بیسیکلی تو امریکہ کو criticize کر رہا ہے پاکستان بھی کہ پائنٹ تو سکیڑ چکریں اس پہ ہو آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہوئے آپ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے آپ نے کوئی کردار ادا کیا نہیں دیکھیں یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ ہے یہ امریکہ کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ امریکہ کس طرح continuously ایک خطے میں جنگ ہو رہی ہے اور وہ جنگ کا حصہ بنا ہوئے میں کل ہنگری کے فورن منسٹر کو سن رہا تھا اس نے بڑی خوبصورت بات کی جو میں چاہتا ہوں کہ جو فورن پالیسی کے جو فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے اور انہوں نے کہا کہ مجھے دس سال ہو گئے ہیں ہنگری کے فورن منسٹر بنے ہیں انہوں نے کہا مجھے دس سال ہو گئے ہیں ہنگری کے فورن منسٹر بنے ہوئے اور دس سالوں میں جب بھی دنیا کے کسی خطے میں جنگ ہوئی ہے تو ہم یہ ہی کہتے رہے جنگ بندی کرو تمام پارٹیز پیچھے ہٹیں امن کو موقع دیں پیچھے ہٹیں سٹرٹیجائز کریں پلان کریں آگے کی طرف دیکھیں ملہب اس طرح کی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے لیکن when it comes to the war in Europe یوکرین اور رشیہ کے درمیان جو بندہ امن کی بات کرے کہ وارنگ پارٹیز پیچھے ہٹیں اسے کہا جاتا ہے فیفت کولنمنسٹر اس کے بارے میں جو مختلف باتیں کی جاتی ہیں اس کو انسلٹ کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ یورپ اور ویسٹ کا ایک پرابلم ہے کہ دنیا میں جانگ ہوگا تو پیچھے پیچھے ہٹ جو جب خود لڑ رہے ہوں گے یا اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑ رہے ہوں گے تو پھر کہیں گے سامنے لڑنا ضروری ہے گو کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ رشیہ نے یوکرین پہ حملہ کی ہے میں اس بات کو منتا ہوں this is a violation of international law لیکن وہ جو جو لوگ اس کی logic دیتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے بہرحال جو ہمارے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ شکر ہے کہ فلسطینیوں کے درمیان حالات نارمل ہو گئے اور ہماری بھی جان چھوٹی لیکن ہماری جان اس لیے نہیں بھی جھوٹی کیونکہ کشمیر ازاد ہو نہ ہو کشمیر کا کچھ ہو نہ ہو فلسطین ازاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی فلسطین کا ازاد ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے یہ ہے جی فلسطین کا ازاد ہونا ضروری ہے کشمیر کو کچھ نہ ہو سو وہ اس کو چھوڑ دیں آپ زیاری بات ہے کشمیر کے مسئلے میں ہم نے کیا کرنا ہے جو کرنا ہے بھارت نہیں کرنا ہے ہم سے تو وہ بات ہی نہیں کرتے ہم سے تو وہ گپ ہی نہیں مارنا پرسند کرتے ہم سے تو وہ انگیج ہی نہیں کرنا کرتے یہ جو چودہ دھڑوں کی جو انہوں نے دوستی کرائی ہے چائنیز نے آپ کا کیا خیال ہے چائنیز اس وقت جو ہے نا وہ بڑے اوپر نکلے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں وہ صرف اور صرف یہ فلسطینی نہیں تھی انہوں نے سعودیز کو بھی بٹھایا اجپشن کو بھی سیریان کو لیبانانیز کو ٹرس کو رشیانز کو چودہ دھڑے جو بٹھایا بیجنگ ڈیکلیریشن سائن کیا نیشنل یونیٹی کی بات کیا اپنے آپ اپنے ڈیپلومیٹک سکلز انہوں نے منوائی ہیں انہوں نے اپنی سکلز منوائی ہیں اور وہ ازاری بات ہے اب امریکنز اور اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں بھئی یہ مسئلہ ہی دون ملک بھئی یہ فلسطینیوں کا انٹرنل مسئلہ آپ کیسے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اب فارک زامپل ڈانلڈ ٹرمپ اور کیمیلہ ہیرس آپس میں فیصلہ کر لیں کہ جی فارک زامپل ڈانلڈ ٹرمپ صدر ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کا پلٹیکل کانفلیکٹ ختم کر لیں چین یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس ری کانسلیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں بھئی یہ ان کے انٹرنل مسئلہ جو مرضی کھلے آپ کون ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں مطلب سیز فائر کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہمینیٹیرین ایڈ کو کیا ریجیکٹ کرتے ہیں یا کہ امریکنز اس چیز میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا اثر و اصوخ کم ہو رہا ہے ہمارا اثر و اصوخ کم ہو رہا ہے یہ امریکنز لگتا کہہ رہے ہیں مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے نا مجھے تو یہی نظر آ رہا اور تو کچھ بھی نہیں this is what i understand this is what i realize this is what i understand مجھے تو اس سے زیادہ اور کچھ سمجھ نہیں آ رہے i cannot understand اس کے علاوہ سو اسرائیلیوں کو اور باقیوں کو امریکنز کو اس سے زاری بات ہے پیچھے آٹ جانا چاہیے یہ ایک انڈرنل مسئلہ ہے کہ جو اب غزہ کے اندر دیکھیں گورننس جو پوسٹ کانفلکٹ گورننس کا سارے کا سارا موڈل تاہا ہونا ہے وہ کیسے ہوگا وہ فلسطینی آپس میں مل بیٹھ کے کریں گے اور حماس والوں کی بھی کمر ٹوٹی ہوئی ہے ان کو بھی انہوں نے کورٹ کورٹ کے اسرائیلیوں نے انہوں نے انہوں کا بھی کچھ عمر نکال دیا ہوگا اب فلسطین جو ہے وہ اس کو اگر یوان کا میمبر بنانا چاہتے ہیں ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات تو سارے کرتے ہیں جو کچھ وہاں پہ جو پوائنٹس تین میجر پوائنٹس جاری ہوئے ہیں وہ کسی کو اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے لیکن قویسن یہ ہے کہ کیوں اتراز کیا جا رہا ہے کیا ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات سارے نہیں کرتے سارے کرتے ہیں تو پھر کس چیز کا اتراز اتراز صرف چائنہ کا ہے کہ چائنہ کیوں یہ کر رہے ہیں why is چائنہ doing this why is چائنہ engaged in چائنہ کیوں بچے چین دا کرو گل کرو this is what is the story مجھے تو یہ سٹوری نظر آ رہی ہے اب پتہ نہیں باقی جو لوگ ہمارے دیکھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں ان کو کیا آتا ہے کیا چائنہ آپ نے گلوبل ڈپلومیٹک کردنشلز کو انہینس کر سکتا ہے مجھے چائنیز پہ شک رہتا ہے شک یہ رہتا ہے کہ یہ بڑے ایک تو ٹلے ہیں دوسرا اتنا اپنے آپ کو assert نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو ہماری help چاہیے ہم آپ کو اپنا گھر دیتے ہیں ہم آپ کو invite کرتے ہیں ہم آپ کو رہشیں دیتے ہیں آئیں کھائیں پیئیں موجے ماریں اور یہ ہمارے وصف اتنی ہیں باقی ہم نے کاروبار گھر میں ہمیں اسے کوئی گھرس نہیں آپ دیکھیں اور امریکہ نے اپنے آپ کو irrelevant کر لیا ہے مختلف konflikt میں اتنا لمبا عرصہ پارٹی بن کے جب آپ فلسطین کے مسئلے میں اتنی لمبی دیر پارٹی بن کے رہیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کیا آپ کے موہ دیکھتے رہیں گے جو جیک سیلیون یا امریکہ کے یوے سیکٹری آف سٹیٹ انٹری بلنکن ارب ورڈ کے دورے کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں پر کوئی راستہ تو نکل نہیں تھا جب کوئی راستہ نہیں نکل رہا تو what is the way forward آپ کی جازوں کے ٹرپ کیا کر رہے ہیں آپ پندرہ جازوں کے ٹرپ صرف ایک ہی چیز جیک سیلیون بار بار خطے میں ٹرائول کرتے ہوئے چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ریجنل ممالک سوچ کیا رہے ہیں کہیں یہ کوئی غزہ میں ہماس کا ساتھ تو نہیں دے دیں گے کوئی ایسا تو نہیں کام کریں گے جو ہمارے انٹریسٹ کے لئے خطرہ ہو سلوشن کوئی نہیں ہے سلوشن کوئی نہیں ہے لیکن صرف ایک ہی کام کریں گے ہمارے انٹریسٹ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے کچھ ایسا تو نہیں عربز کرنے لگے جوڈن تو نہیں ایسا کرنے لگا کوئی سعودی عرب تو نہیں ایسا کرنے لگا کوئی اور ملک تو ایسا نہیں کچھ کرنے لگا کہ ہم ہمیں خطرہ ہو اسے یہ تھا سارا سلوشن باقی ساتھ میں یہ کہہ دیا جی کہ ہم دو ہمینیٹیرین اسسسٹنز یہ وہ پلانٹ ہم کہاں دیں گے ہماری canz neid to rethink اپنے آپ کو rethink کرنے کی ضرورت ہے otherwise chines اگر آتے ہیں global diplomacy کے اندر آتے ہیں ایک تو یہ سیکرٹ ڈپلومیسی ہوتی ہے سیکرٹ ڈپلومیسی کیا ہے you know in democracies you know people share everything but like in this chinese culture nobody knows آپ کو پتی نہیں اندر کھاتے کیا اور یقدم بندے باہر آ جاتے ہیں آگئے ہیں اندر کیا ہوا کوئی پتہ نہیں so we call it you know this is a secret diplomacy اور hidden diplomacy دوسرا اس کو یہ term دے لیں hidden diplomacy اور secret diplomacy so یہ ہے چیز اب Americans کو دیکھنا ہے کہ for how long can they do it how long can they continue it اور ان کو اب اس مسئلے کو اپنی جو یہ engagement ہے اس کو constructive رکھنا ہے اور پاکستانیوں کو تو پیدا چل گیا ہے کہ ہماری کوئی اوقات اس sense میں نہیں ہیں نہ ہمیں عرب پوچھتے ہیں نہ ہمیں کوئی اور ملک پوچھتا ہے ہم صرف یہ ہے کہ اپنی عوام کے سامنے پاپولر رہنے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم فلسطینیوں کا کسی بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ حماس غزہ اور جو کہاں پہ ہے کسی بندے کو نہیں پتا ہوگا پیلو کہاں پہ ہے حماس اور پیلو کا کیا مسئلہ ہے فتح اور پیلو کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل لوگالہ کرنی ہیں اسرائیل کو ضرور نکالیں گالیاں but for that matter مسئلے کو جاننے کے بھی تو کوشش کریں وہ کوئی نہیں جاننا چینیز کو انگریس دے دی ہے مردل اس کے اندر which is not good for the americans and that's why they're in panic